مرحبا ہم دنیا میں گمبیر اور خطرناک بوکم اور زلزلے کے بارے میں بات کریں گے عام طور پر 4.8 مگنیچود سے زیادہ بڑے بوکم کو گمبیر سمجھا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم بوکم کے ریزنز اور اس کے کارن کے بارے میں بات کریں گے نمبر ون تیکٹونک پلیٹس کا ٹکرانہ نمبر دو والکینوز ایکسپلوجن اور تیسری چیز ہے جو نیوکلئر ویپنز کی وجہ سے جو خرابی دنیا میں ہو گئے یہ تین چیزیں جو ہے اس سے بوکم آنے کی سمباونہ ہے اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ٹکٹونک پلیٹس کا ٹکرانہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مگنیچود والے بوکم ارتکویکس کہاں کہاں آئے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جاننے کے لئے میری اس چینل کو سپرسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دو سیکنڈ کا مورا نمبر ون ون ڈی بیا چلے جو بائیس میں انیس سو ساٹھ میں جو بوکم آیا تھا وہ نائن پوائنٹ فائیو مگنیچود کا جو بوکم تھا اس ارتکویک میں لگ بگ سولہ سو پچپل لوگوں کی مرتی ہو گئی اور تین ہزار لوگ آئے ہو گئی اس بوکم سے پہت سو پچاس ارب روپے کرن کا نقصان ہو گیا اور بہت سارے جانوار بھی یہاں سے دنیا سے چلے گئے اس ویلیم ساؤر الاسکا جو اٹھائیس مارچ انیس سو چونسٹھ میں بوکم آیا تھا یہ نائن پوائنٹ ٹو مگنیچود کا بوکم تھا پہلے بوکم سے یہ والا بوکم کم مگنیچود کا تھا اس سے ایک سو اٹھائیس کی موت اور تین سو گیارہ ملین ایس ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا جبکہ پہلے والے بوکم سے پانچ سو پچاس ارب روپے کا نقصان ہو گیا تھا اب ہم تیسرے جو ہے بوکم کی بات کریں گے سماٹرا جو کی انڈونیشیا میں آیا تھا چھوپیس ڈیسومبر دوہزار چار یہ بوکم نائن پوائنٹ ون مگنیچود کا بوکم آیا تھا یہ والا بوکم پہلے والے بوکم سے پانچ کم تھا لیکن یہ والا بوکم بہت ہی بڑی تباہی کا کارمہ اس سے دو لاکھ ستائیس سار نو سو لوگوں کی موت واقع ہو گئی اور اس بوکم کو آج تک کوئی نہیں بلا پایا کیونکہ اس سے اربو اور خرب روپے کا نقصان ہو گیا تھا اور اس سے لاکھ ہو جانا ہے نمبر چار جس کا نام ہے سنڈائی جیبان یہ بوکم گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو آیا تھا اور یہ بوکم نائن پوائنٹ زیرو مگنیچود کا تھا نائن پوائنٹ زیرو انڈنسٹی کا تھا پہلا بوکم نائن پوائنٹ فائیو جو کی چلی میں آیا تھا دوسرا پرنس ویلیم سونڈ علاسکا اور تیسرا سماٹرا انڈونیشیا چوتھا سنڈائی جاپان گیارہ مارچ دوہزار گیارہ میں ناؤ پوائنٹ زیرو دشمبلہ زیرو اس بوکم سے بھی ہزاروں کی سنکھیہ میں لوگ مر گئے اور اربو اور خرب روپے کا نقصان ہو گیا تھا اور اس سے بھی ہزاروں جانبوں مر گئے نمبر چارہ یہ انیس سو بھاون میں یہ بوکم آیا تھا یہ بوکم بھی نائن پوائنٹ زیرو جو ہے انٹنسٹی کا بوکم تھا اس بوکم کے بارے میں دنیا حیران ہے پورے علاقے میں سروے کے بعد پتا چلا کہ چھے گائے مر گئی اور صرف کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے لیکن کوئی بھی اس میں نہیں مارا تھا نائن پوائنٹ زیرو مگنیچوڈ کے اس بوکم کے بعد بھی کسی بھی شخص کی موت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی اس میں آپ دو چیزیں یاد رکھیں جو بوکم جو تین والا جو پہلا والا تھا نائن پوائنٹ فائنٹ زیرو مگنیچوڈ کا اس میں سولہ سو پچپنگ کی موت ہو گئی تھی دوسرا جو کہ نائن پوائنٹ ٹو مگنیچوڈ کا تھا اس میں ایک سو اٹھائیس کی موت ہو گئی لیکن جو اس سے کم تھا نائن پوائنٹ ون ہیر تنگیز دریقے سے اس میں جو ہے دو لاکھ ستہائیس آپ نو سو لوگ مر گئے لیکن جو یہ پانچوہ بوکم تھا جو کہ بلکل اسی انٹنسٹی کے مرابر تھا نائن پوائنٹ زیرو مگنیچوڈ کا اس میں کوئی بھی شخص نہیں مرا ہمارا کھالی کچھ لوگ گائل ہو گئے اور چھے گائیں مر گئی آج کے مرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ٹاپک بہت اچھا لگا اور آگے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں